موسیقی 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 رکھنی بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے آچارے ہیں جب میں نے اس کی فرمانکتہ کے لئے اس دوا کو بنائے بڑے شدت سے بنائے سو پوٹی بلاو بسم کو بنائے اور جب اس کا روگیوں پر اپچار کیا تو دیکھا کہ جو شاستر میں لکھا تھا کہ اندھیرے کو ایسے کار دیتی جیسے سورج کار دیتا ہے کہیں نہ کہیں آتی شوکتی تھی تو اس اندھو سندھان کو کیا کیا ایک منٹ کو دیا دو بار کو دیا اور جب لگا دار ساتھان منٹوں کو دینے کے بات میں نے دیکھا کہ گال تو ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتے ہیں پرانتو چشمہ کام نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گر پڑتی یا تو میرے گیان میں کمی تھی یا شاستر میں اتھی شوکتی تھی یا شاستر جو کہنا چاہتا تھا وہ میں سمجھ نہیں پایا تھا پرانتو اگر اس اندھان سے کیا ہوا پرمانکتہ ہوتی اگر وہی کی جو تھی اسے پرمانکتہ ہوتی اور جب پرمانکتہ ہوتی ہے جیسے آئی ایس آئی لگتی ہے اگر مارک لگتا ہے اس سے وشو سنتہ آتی ہے اس سے سکرتی آتی ہے اور ان سب سے کیا ہوتا ہے جب آپ کو یہ اندھان کو کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ویرسائی گروپ سے لاب ہوتا ہے اس کا ساماجی گروپ سے لاب ہوتا ہے اور اس سے آردی سمرندی اور یش ملتا ہے اس کے باوجود جو ملتا ہے اپنے اندھر کی پرسندتہ آتو سنتوش یہ سب اس اندھان کے لابیں کیونکہ اس کے بغیر ہمارا افشاد بلیک میجک کی طرح رہتا ہے کہ بتا نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا تو میں نے آئیر وید میں جو پرویش لیا وہ ایک سنجوگ سمجھئے اور سنجوگ میں کچھ چیزیں اور بھی تھی کہ میں جب پڑھائی میں بہت اچھا نہیں بڑا رکھ رکھ کے پڑھائی کری ہے گیاروی میں باروی میں پرانتو ایک چیپٹر نے مجھے بڑا پرپاپیت کیا وہ چیپٹر تھا جنتو ویجان کا آنوانشکی مینڈل کا نام چننا تھا میں بار بار بولتا ہوں کہ جون مینڈل جو چرچ کے ایک فادر تھے وہ بائیلوجس نہیں تھے انہوں نے کیسے رسچ کی تو جس سمیں ہم مورڈن سائنس پڑھ رہے تھے اس سمیں سٹوری اور انوانشن میرے دماغ کو آکرشت کر رہی تھی پڑھائی بوریگ جلور تھی پرانتو ڈائرون کی کہانی بہت اچھی لگتی تھی جیمز وات کی کہانی بہت اچھی لگتی تھی مینڈل کی کہانی اچھی لگتی تھی اور پھر جب میں اپنے اس کے پیچھے کہ کچھ ہو رہا ہے تو میں نے جب دیکھا کہ میرے پیدار جی کے حصے کچھ روگی ٹھیک ہو رہے ہیں اور بہت سارے روگی ٹھیک نہیں ہونے ہیں کیونکہ ویعت کے پاس زیادہ کون ہے مرسہ کیا نہ کرتا تو اُس سمیں اصلی قیدہ شک کی بات ہے کہ کچھ ملیج میرے پیدا جی کے پاس ایسے ٹھیک ہوتے تھے جو موڈرن ڈائیگنوز سلس پہ تھے جس کو میں بھی پڑھ سکتا تھا تو ٹھیک ہوتے تھے تو جو نہیں ٹھیک ہوتے تھے ان سے میرا کوئی مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا یہ ٹھیک ہو اس کے پیچھے بھی گیان کیا ہے کیونکہ بار بار ہونا تھا ایسا تو جب میں آئیر ویڈ میں آیا آئیر ویڈ میں اُن کے پرچو کے پاس کام کیا اور کام کرتے کرتے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے وہی مینڈل کا موڈل کی جو مٹر رال آ رہی ہے جو سفید آ رہی ہے اس کو لکھتا چلا اور پرانی ڈائری تھی پیسہ بھی نہیں تھا میرے پاس تو جو دو سار پرانی ڈائری ہے وہ کبھاڑی فریق میں بھی دے دیتا ہے لے جاؤ تو ادھا اور دھا سے لے کے اس کو میں لکھتا اور جب لکھتے لکھتے میں ایک بار کی بات ہے کہ میں لندن سے لوٹ رہا تھا ایک کتاب مجھے ملی تو اس میں ایک چیپٹر تھا یہ اور اس چیپٹر یہ جیسے میرا ایک مارک درشن کر گیا پوزیٹوزم کیا ہے آپ در ویشن آپ در ویشن بیدن سیٹ پرامیٹر پرمیری آپ در ویشن جیسے نیوٹر نے دکھا ایک پھل نیچے گر رہا ہے اس کو اچانک دیماغ میں کیلئے ہوئی ہے اس نے اٹھا کے پھر پہکا پھر نیچے آیا پھر اوپر پہکا پھر نیچے پھکا ہل کی چیت پہ گی باری چیت پہ گی تو اس کی observation تھی پھر منی observation اور پھر اس نے اس کو objectivity کے ساتھ جب کیا تو وہ بھی پائلیٹ observation اور جب وہ بار بار ہوا اسٹیٹسکلی تو اس سے بنگے ہائپوزیز اور ہائپوزیز کو جب سائنس کے ساتھ جوڑا گیا تو وہ بنگے چھوڑی تو نیوٹر کی تھیوری اس کی آب درمیشن سے چھوڑی تو یہ موڈل تھا دنیا میں جو سولوی شتابدی میں ویدیشوں نے اپنایا اور اس کے تحت ہی دنیا کے سارے عرشکات دردی پر آئے چاہے وہ پینیسلین کیوں نہ ہو چاہے وہ نائٹرز آف سائٹ کیوں نہ ہو اور یہ رستہ تھا جو آب درمیشن سے تھیوری کی مرمات آگا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بائیبل میں دوے رہنے والا ویدیش وہ سائنس کی آب دھارنا کو مجبوط کرتے کرتے تقنیقی روپ سے آرتھین روپ سے ایسا سمرد ہوا کہ ہم دیو بھومی کہلانے والے بھارت ورشی آج بھی سب کچھ رہنے کے بعد امریکہ کی طرف جانے کو لالہ ہی تھے ہم کو باربہ لگتا ہے کہ ہم ویدیش لے جائے کیا ہے ویدیش میں ویدیش میں کیا ہے کہ ان کے پاس تقنیقی انساندان کے ساتھ تقنیق ڈیولپ ہوئی اور تقنیق کے ساتھ آرتھین سمرد دی ہے پر یہ ویدیشی بڑے چطور ہے انہوں نے پہلے ایک راستہ بنایا جو observation سے تھیوری کا تھا پر جب اپنے کو سمرد کر لیا تو انہوں نے دوسرا کوئی سمرد دینا بڑی تو انہوں نے ایک نیا راستہ بنایا کہ نہیں اب پہلے بورڈ روم میں فارمولا ڈسکس ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہوگا پری کلنیکل اور اس کے ساتھ ہیپوزیس ہوگی اور پھر بعد میں ہوگا observation تو ایک کنسیفٹ کلنیک تک پہنچنے میں ہم لے جائے پندرہ سال اور 1.8 بلین ڈالر چاہے جی میری جانکاری کم ہو گئی ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بہت جی آپ تو بہت کم پیسہ لکھتے ہیں 1.8 بلین ڈالر کم ہے اب تو 2.6 ہو گیا ارے بھائی ہم پر 1.8 بلین کیا ہم پہ تو 1.8 ساوزن آج کی تاریخ میں جو ڈالر ہے 1.8 ساوزن تو یہ 1.8 بلین اتنا پیسہ ہوگا ہی نہیں نہ نو منت سے ہوگا نہ دادہ نا چاہے گے تو ہم اس ویسٹ کے دوارہ دیئے گئے انسندان موڈل کو فالو نہیں کر سکتے تھا نیزہ نہیں ایم بات اگر ہمارے ماننے پڑا اندر بھی چاہے کہ ہم کسی اتنا پیسہ دے دیں اسمباؤ کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی ہماری drug company بھی نہیں ہے جس کا budget ہتنا ہو جس کا turnover ہتنا ہو تو کیا ہم research بھول جائے نہیں آج ہمارے پاس ڈی ایم ایس کی ایک opportunity ہے ڈی ایم ایس اپنی دوا بنا کے میریج کو دے سکتا ہے اس کا document کر سکتا ہے تو ہم جو کر رہے ہیں جو وید بالندوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے model ہے کہ اس کے clinic کی observation سمیہ کے دائرے میں ایک تھیوری کے روپ میں convert ہو رہی ہے دیکھئے اس model سے کوچ کی کیا ہے میں جان پینڈل کی بات بتا چکا ہوں پیریسیڈن کے لئے ایلیکزانڈر ٹیمک کا نام ہے چمبک کے لئے مینگنس نام کے چروائے کا نام ہے اور بھاپ کے انجن کے لئے ایک چائے بنانے والے جیمز وارڈ کا نام ہے اور نائٹرس آکسائیڈ ایک ڈینٹیسٹ ہے ہم سوی ٹیوی جنہوں نے ایک بوستن میں ایک لافنگ ایس کے چمبر پر چوٹ لگنے کے بعد آدمی گوہستے میں دیکھا تو ان کی وہ جو observation تھی ڈینٹیسٹ کی آج نائٹرس آکسائیڈ اینٹیسٹ سے ایک طور پر دنیا میں جانی جاتی ہے تو یہ کچھ موڈل ہیں پر دنیا کے جتے بھی عوشکار ہیں چاہے وہ ڈاروین کے ہیں چاہے نیوٹن کے ہیں چاہے آرکیمیڈیس کے ہیں یہ سب کھوژے ہوئے ہیں پروزنٹیس کی طریقے تو اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو میرے آئیویزک ٹیٹمنٹ پروٹوکال میں نے کچھ دیبلپ کی ہے اور کچھ پروڈکٹ ڈیبلپ کی ہے وہ اسی موڈل پر کی ہے جس کا نام ہے پاوزنٹیوزم پاوزنٹیوزمیز آبزرویشن آئیپوزیسیز این چھوڑی تو سب سے پہلے میں موڈل دوں گا ایکیوٹ پرو میلوز یہ وہ لکیمیا ہے بلڈ کینسر کا کہ جس میں بہت موڈلیٹی ہوگی ہے موڈلیٹی مرسی ادھر بہت جیدہ ہے چونکہ اس میں پلیٹلیٹ سنڈن فال ہوتے ہیں پدہ ہی تر چلتا ہے جب باڈی پر نیلہ چکا ڈل گیا یا دات سے خون آگیا پلیٹلیٹ ایک مہینے کے اندر اس کا علاج نہیں ہوں تو میکسیمم ایک مریض کو خون اچڑا کے ایک مہینے دن درخاز میں نے پایا کہ میرے پیتا جی کے دوالا ایک چاندی کی پسند کے ساتھ جدوار اور جوار منا ملا کے دواء بنائی گئی تھی جس نے انیس سو بیاسی میں ایک مرس پلائے بچے کو جس میں کیموں سے بھی نہیں تھی ایٹرا بھی نہیں تھی اور آرسل بچے کو ٹھیک کیا انیس سو بیاسی دسمبر میں جو آج تک جندا آج تک جندا ہے سیتیس سال پرانا تو ابھی یہ میرا کیس ایک ایسیت جنرل آف آنکولوجی میں ایسے لیٹر ٹو ایڈیٹر کی طور پر ایکسپٹ ہو آئے کیونکہ جنرل ہیں موڈن میڈیسن کے کام کیسے کر سکھا کرتی ہے پر سیتیس سال پر آف دیکھ ایڈیٹر گد گد ہو گئے ہمارے کیس کوٹ کے فورمیٹ میں تو نہیں ہے پر ہمارے لیٹر ٹو ایڈیٹر میں آئے گا تو اس طرح کی ایک دس بارے جو پیشنٹ کی تو میں دیکھا کی APML کے جو باقی طرح کے ملت کیسر بھی تے پر APML کے میں جیادہ تھے اس میں دی نوو جو ڈائیگنوز ہوتی آئی تے اور ریلیپس جو ریلیپس ہونے کے باید آئے تے پیدا کرنے اب observation تی primary observation پیشنٹ 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 اپنے کمرے میں بیٹھ کر پیشنٹ جیسرچ کے لئے جیروری ہے کہ آپ جو بھی کریں اس کو ویلیڈیٹ کرنے والا تو اور میں ہی علاج کروں میں ہی بھنو ٹھیک ہو کیا کام نہیں چلے پیشنٹ بھائی تھرڈ پارٹی جسے کہتے ہیں آڈٹ تو میں لگ گیا اور جو سرچ میں ایک چیز آڈٹ جدی ہونا جب ہو ہی ہے میں نے سرکار کا دامن پکڑا سرکار کا mandate ہی ہم بھارتی سمیدھان دیری ہو سکتی ہے پرنط اگر آپ کے اندر جد ہوگی تو پوری سرکار ایک کمیٹی بیٹائی دوسری کمیٹی بیٹائی تیسری بیٹائی چوتھی بیٹائی اور ہر بار بولتی رہی کہ وید جی کی دعوے میں دمیں اور اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیئے پرنط وید جی کی دبا کا سائنٹ بیسیس کیا داروین کا سائنٹ بیسیس کیا بیٹائی بیٹائی رش شاہ کو کام کرتے چاندی سے ملائے پر اگر چاندی بلٹ کی کی داروین لگی ہے تو جب آپ شدت سے کوئی چیز چاہتے ہیں جیسے رام کے بنواس کو چودہ سال لگتے ہیں پانڈم کو چودہ سال لگتے ہیں تو اسی طرح میرا بھی بنواس چھوٹا اور جب میرے ہاتھوں سے ٹھک کیا مریض کا کزن دیش کا ہیلتھ بنی تب مجھے رول نمبر ملا پائیل اٹسٹری کرنے کے لیے اور سی سی آر اس نے تدکالین ہیلتھ مستی اینڈر میں مجھے پائیل اٹسٹری دی اس میں مجھے پندرہ مریض کا علاج کرنے کا موقع اور اس کے لیے کیونکہ گلی کچھے میں بیٹھ کے تو علاج بہت دکھ کر رہ پرہ تو اس سے ہی پرمانکتہ آتی تک کینسل دنسل سپنے ہیرو بننے چلے سارے مر گئے پرنتو یہ پروٹوکول تھا نمبر دن کا نمبر دن کا علاج گرہ گیا گیارے مریضوں جس میں سے ریلیس کیس بھی تھے اور نمبر دن کے بعد گیارے کے گیارے مریض جنگ ہوئے اور کینسل کمیٹی نے بولا کیونکہ یہ پروٹوکول نمبر دن کا تھا نمبر دن کیونکہ گیارے لوگ نے کھائی ہے اس لیے شت پردیشت ہے اور اس کے بدلے میں دوا کیا گی گئی تھی چاندی بسم جدوار اور جوار مورے کامشن اور خامدودہ اور ساتھ میں اگر بیس یار سے کم پروٹوکول دیا گیا اور آٹھ گرام سے کم پروٹوکول دیا گیا تو یہ جو پیشنٹ تھی اس پیشنٹ کو پیٹنٹ کرائے گیا انڈو یو ایس پیٹنٹ اور آپ کا یوروپیان پیٹنٹ ملا اور اسی کے تحت مجھے سوابھاگیا ملا ایک ساماجی ریکنگیشن کا جس کو پدم شریف کہا جاتا ہے نتیش کا سب سے کم روپر کا آئیوید چکستک نہیں کسی بھی چکستہ شریف مجھے 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 اور آج بھی جو یہ کہانی ہے خیر دیر ہے اس کا ڈیویلیمنٹ 20 سال بعد اب شروع ہوا ہے اور شاید آجاز ہندوستان میں کسی وید کو سوا کروڑ روپیہ کی ایک رجیک دے کے اس کی دوا کا جو ڈیویلیمنٹ کا کام شروع ہوا ہے وہ شاید اپنے آپ کے مثال ہے فرانتو یہ پرمانوں پہ آدھار ہے یہ کسی کی سفارش پہ آدھار نہیں اسی لئے جب انڈو یویس میٹ ہوتی ہے یا وہ موڈی اور اوباما جی کی ہوتی ہے یا دوسری ہوتی ہے اس میں پاریک پی ایم یہ ڈانٹا کے ایجوڈی ہیمیٹولوجی کے جنہوں نے اس میں شیئر کیا ہے اور اس میں ہم نے وہ کیس دی ہیں پارے سال کو فال چوبیس سال پرانے ہیں اور یہ آئی ریز کی فرمانکتہ کو صدی کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم اپنے ایسے کیس سپورٹرز کو جو بھی کریں جو بھی آپ کٹ وبہ ہو اس کو خمبے پر گھڑو ہوگے در لے اور قریب بائیس کرون لوگوں کو دنیا میں بیماری ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بیماری گریبی کی اور عشقشہ کی دین پاورٹی اور بیماری پر یہ کیا یہ تو ان دیشوں کی بیماری ہے جہاں پر سب کچھ ہے آج امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر دو ازار سہ ملیون ملیج اور بڑھ گئے آبادی نہیں بڑی ہے پر ملیج پڑھ گئے ہمارے دیش کے بینگلوڈ جیسے شہر میں جہاں پر سب سی زیادہ پڑی لکھا جہاں رہتا ہے وہاں پر بیماری سب سے زیادہ ہے WHO نے کبھی اس کو 19th رینکنگ دی دی ڈیبیلیٹی کاؤزنگ میں پر جیسے اس کی سشتہ وہ سامنے بڑھائے بیماری کا پھر دکار نہیں ہوئے تو 19 سے اس کا رینک 7th آگیا اور یہ کیونکہ بیماری ایج گروپ ہے ان کو ایفیکٹ کرتی ہے تو یہ ہمارے ڈیبیلیٹی کاؤزنگ میں اور آگے بٹھتی جا رہی ہے اور یہ بیماری جوان لڑکیوں کو پرشوں کے مقابلے زیادہ ہوتی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کا قارن نہیں بتا ہے کیوں ہوتی یہ اور اسی طرح کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے جس سے اس کا ڈائیگنوز ہوتا ہے اور کچھ ٹیسٹ ہوتے جب ہیں MRI ہوتے جو ہے پرنتو الوپیسٹی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر انتظام پرخ سوچ ہے لگاتار بات کرتے رہے انہوں نے انٹرنیچر ہیڈ سوسائیٹی نے اس کے لئے کیا کیا ہے ایک ڈائیگنوز ٹیسٹی کریٹری بنائی تو آپ جب بھی کوئی ٹھیک حصہ کرتے آئی آپ کے پس مادر نیدان ہے ٹھیک ہے پرنتو ہمیں یونیفارم ڈائیگنوز ٹک بنانے ہوں گے ہم اس کو کلیسیفکیشن بھی کرنا ہوگا ایسا نہیں کی جو ہمیں مل گیا وہ ہی آدھی ہے اور وہ ہی آدھ ہے تو موڈرن میڈیسین کی خاصیت ہے موڈرن ریسرچر کی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کو اپنے کی آئی چلی آپ کو روپ روپ آتا ہوں کی مائیگرین کی بات کر رہے ہیں اور آپ شاید سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہوں پرنتو میں ایک صرف کہنا چاہتا ہوں کہ مائیگرین اردھا بیدک نہیں ہے ہماری جو عادت ہے کوئی بھی مائیگرین کا ڈائیگنوز کیسے ہوتا ہے سال میں کم سے کم پانچ بار اپیسوڈ ہے پانچ بار ایسا نہیں کہ ایک مہینے بھی پانچ بار ہوگیا سال بن کے اندر پانچ بار کم سے کم زیادہ تو کتنا بھی ہو سکتا پیسا ہے جو چار گھنٹے سے پہلے کسی دھوہ سے پہلے ٹھیک نہ ہو اور بہت تر گھنٹے سے جیادہ نہ رہے اپنے ہوں جیسے کوئی کہتا ہے میرے کو سردہ دعا ٹھیک ہو گیا کیسے بھئی گولی کھائی تھی نہیں وہ نہیں یا سونے سے ٹھیک ہو گیا دو گھنٹے میں ہو نہیں کم سے کم چار گھنٹے دک رہنے والا بغیر کسی اپائے کے ٹھیک نہیں ہونے والا اور اپائے کے بغیر پاتر گھنٹے میں ٹھیک بھی ہو جانے والا یہ سیکھ ہے تیسرا ہے پین کریکٹرسٹک جس میں چار میں سے دون ہی جیلوڑی ہے یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل ہونا چاہیے یہاں پر تھوڑی چی ملیٹنگ میسٹیک ہے یونی لیٹرل ہی ہے بائی لیٹرل ہون سے دونوں سرب بھی ہو سکتا ہے پلسیٹنگ پلسیٹنگ طائق ہونا چاہیے یا ماند تو سیلیر ان دنسی چوہتا ہے اگریبیشن اور فیزیکل اگریبیشن ان چار بھی سے اگر دو ملیں گے تو اسے ہم آئی گرین کا سب مامنا کریں گے بشرت سے ڈیوری اٹیک اس کو دو میں سے ایک ہونے چاہیے وہیں نوزیہ اور ومیٹنگ یا فوٹوفو بیا اور فونافو بیا اب آج اچھی نہ لگنا یا روشنی اچھی نہ لگنا اور اس کے ساتھ نوزیہ جی میٹنانا یا انتیونا ان دونوں میں سے ایک اور اس کے ساتھ ایک چیز اور لکھئے یہ بھی ہو گیا کہ اس کو کوئی دوسری بیماری نہیں چیز ایسی جو اس کو اٹیک کرے جیسے کسی کو چوبر خلومائن اس کو بھی سمٹم ہو سکتے ہیں تو جتے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں مائیگرین کے اس میں رول کی آپ کا quality assurance ہونا چاہیے اب اس میں آئیو بول لائے اور الوپیت بول لائے میں سمجھتا ہوں کہ آئیو نیدانم شامنم تتا بدھتے آئیو کے لئے تو ہماری آئیو کی definition اتی براڈ ہے کہ ہم اس میں بہت سالے چیز سماہیت کر سکتے ہیں اور جیسا سمکالنگ گرنتوں کو آج کے گرنتوں کو جوڑتے ہوئے آئیو کے پرانی چیزوں کو کا بیویش نہ کرنا ہمارا کرتب ہونا چاہیے کیونکہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہم لگا تار اس کا upgrade کر رہے ہیں پرسی سسکار کر تو میں الوپیت ٹیٹ پرنٹ کے بارے میں نہیں بولنوں گا کس کا علاج نہیں اور لوگ لگا تار کھاتے ہیں اور جو لوگ کمی ٹھیک ہوتے ہیں پچاس سال کے بعد پچھ پر دیکھا اور پچیو دیکھا کیونکہ مری کہتا ہے میرا تو علاج کرو میرا تو علاج کرو دیکھ ڈیسپری افرٹ اس کا تھا مری ٹھیک گوا اور پچیو ایک انکرونیشن جو اس کے پیدا ہوا پھر یہ لگاتار چلتی رہی اور 32 years long جرنی اس میں ہوئی پہلے تا ریٹوس کریں گے اس میں ہماری اسٹیٹس کے لئے سیگنیفیگن دیکھا اور اس کے بات سیفٹی سٹریز ہوئی اس کے بات فارمکولوجی سٹریز ہوئی اور انتھ میں ہوا جو کی میڈیکل سائنس میں کہا جاتا ہے اس سے بڑا پرمان کوئی نہیں ہے اس کا نام ہے ریڈ ڈیسپری ٹرل ٹرائل یہ اور کچھ ڈیسرچ پیپرس نے ان کو سمیہ سمیہ پر پبکیشن کیا گیا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رینڈیمائیز کنٹرول ٹرل ٹرائل ہے پبکیش انہیں گیا ہوا ہے اب ایک مائیگرین وید بھالندو پرکاش نے اپنے کلینک میں کیا ایک مائیگرین وید کے ڈیومین میں اور اسی لیے جہاں میں دنیا کی ممبر شپ لے کے بات کر رہا ہوں جب تک ایک کمپیٹر نیرولوجز اس ٹرائل کو آدھونک چیز سا کے سددانتوں کے آدھار پر نہیں کرے گا جو کی پوزیدیز کا ایک پری ری پیسٹی ہے اس میں نہیں کرے گا تک اتنی پرمانک نہیں آئے گی تو اس میں مجھے دو سال دو جار دس سے دو جار بارہ پرند دو جار سے دو جار دس تک ہم جو تیاری کر رہے تھے آنکڑیں پیدا کر رہے تھے کیونکہ اگر آپ کو اپنی انسندان کو گتھی دینی ہے اپنے کام مریضوں کو appoint کیا چار سال میں ایک چون مریض بات سمجھ بھی نہیں آئی گی بھی نہیں کیونکہ اس کے ٹائٹل میں لکھائے ریف ریف مائی گرین اب ہی میں نے آپ کو مائی گرین کی دائی پر یہ مائی جب ایک سال سے پندر جن سے جیدہ ہوتا ہو چار سے بات کر گلتے اور اس مائی گرین کو روپنے کے لئے جب ایک پروفائل ایک سیز دو مہینے تک دی جائے وہ فیل ہو جائے پھر دوسری دی جائے دو مہینے کے لئے تو کم سی دو پروفائل ایک سیز فیل ہونے جب آپ کے پاس ہوگا ہمارے دیش میں دو آنکڑے نہیں لگتے اس لئے دلی کے پریمین انسٹیٹوٹ میں جہاں پر پانسو مریج مائی گرین کے روز کریم آتے ہیں وہاں پر ریفریکٹری مائی گرین کے ایک سو چمون مریج کو داخلہ کرنے پہ چار سال لگ گئے تو ریسرچ میں ایک چیز بہت جروری ہے ڈیفائن ڈیفینیشن 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 اگر آپ کے آنکڑے ٹھیک ہوں گے تب ہی آپ کی ستتہ تک ہی جان دو گروپ بنے ایک کو آئیلوی دکھتا دیکھیں اور ایک کو آئلو پر دیکھتا اب یہاں پر بھی ایک بڑی ویچی طرح اسے دور باگتے ہیں اس لئے ایسا بولتے ہیں میں نے اے پی ایمل میں جب ٹرائیڈ کیا تب کیا ان کی پرکٹسی دے کی نہیں دیکھی ہم نے یہاں پر مارڈن ڈیاغلوز کے جو طریقے ہیں بون مروہ کے آدھار پر ان کو دیکھا انہی سے دانتوں پر چیتیا وہ میرا درد بشواس تھا ٹھیک ہے بولتے رہا لوگ بولتے رہیں گے دکیا نیسی ہوں گے اندھ بشواسی ہوں گے ان کی سوچ ہوگی پرندو اگر ایسی سوچ سرکی ہو جانتی تو گیریولیو پیدا ہی نہیں ہوتا نیوٹن پیدا ہی نہیں ہوتا یہ ہاروے پیدا ہی نہیں ہوتا انہوں نے لکیر ہٹ کے بات کے بات میں نے بھی لکیر سرک کے بات کی ارے کیا ہوگا جاتا زیادہ فیلی تو ہوں گے تو ریسرچ میں جب آپ کریں گے تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے ریزنٹ پوزیٹی ہوائیں گے آپ کے نیگیٹیو ریزنٹی آپ کی جان ہوگی کیونکہ اس سے آپ تا رستہ کھنے گا تو اس اسٹیڈی کی خاصت یہ ہوئی کہ جو آئی ایسیس ڈیاغنوسٹی کریٹیڈیا کی کے آدھار پر ریفریکٹری اور کرونک مائیگرین کو فلفل کرتے ہیں ان کو داخل کیا جائے گا اور ایک گروپ کو آریویز ایک دوا دی جائے گی ناری کھیلیورن نیومیکس رسون پٹی اور گودنسی میشن پرنتو ایلوپیتی گروپ میں ان کے اوپر کوئی بندش نہیں ہوگی ان کو کوئی بھی دوا دی جائے گی یہ ایک بہت مجھے دار سٹیڈی تھی جہاں پر ایلوپیتی کر رہی تھی ہم ایک دوا نہیں دیں گے ہر مریجہ الگ ہوتا ہے اور جو آریویت کہتی ہے ہر مریجہ الگ ہوتا ہے وہ ایک دوا دے رہی تھی اور ہم نے دیا اور پھر کیا ہوا یہ کنکلوزن ہے کیونکہ سٹیڈی بہت بڑی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کی یہ جو سٹیڈی ہے اس کو سائن کیا ہے پروفیسر منجلی سٹیپارٹی جی نے جو علینی ایسٹیوٹ میں نیرولا جی کی پروفیسر ہے ہاتھ جرور کہاں پر ہو گئے ہیں پر لکھنا جروری تھا کیا لکھا the observation of study indicated that آرویتہ has significant and sustainable effect in the prevention of my brain yes it is prevention کیونکہ اس دوا کے کھانے کے بعد درب ہوتا ہی نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جب صندر دو رہا ہے تو آپ پچاس پیسی کی گولیگ آکے صندر ٹھیک رہے ہیں جب آپ کی درد ہوئی رہا ہے بار بار تو یہ دوا آرویت کی دوا جن لوگوں کو بار بار صندر دوتا تھا ان کو صندر دوتا نہیں بند ہو گیا جو میگرین کے مریض سے وہ میگرین کے مریضی نہیں رہے کیونکہ ان کو صندر دوتا ہی نہیں یہ ہمارا study ہوئی کہاں سے ہوئی ایک کلینک سے شروع ہوئی اور سہتی سال کے تجربے کے بعد لگاتا اور پریاس کے بعد ہم نے مائگرین پہ پڑھا یہ دوسرا پروٹوکول تیار ہوگا تیسرا پروٹوکول ہے نیوٹریشل انیمیا آج ہم بہت بڑا دم بڑھتے ہیں ہم بہت بڑی طاقت ہیں ہم بہت گیانی ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے میڈیکل کالج ہیں ہمارے پاس اتنا بڑا آئیوید ہے پرانتو شرم کی بات ہے کہ دیش کی ایٹی ایٹ پرسنٹ عورتیں کن کی کمی سے بھیلی تھے کیوں بھائی آج ہم کوویڈ نائنٹین کے جوانے میں ایمیونٹی کی تو بات کر رہے ہیں پر یہ نہیں جانتے کی ایک اچھا ہموگلوبین ہماری ایمیونٹی کرتا ہے تو جس دیش کی جنتہ ایٹی ایٹ پرسنٹ کن کی کمی سے بھیلی تو ان کی ایمیونٹی بڑھ جائے گی ہر کوئی ایمیونٹی کا گانہ گانہ ہے پر what are the markers of ایمیونٹی لو ہموگلوبین is also cause of low ایمیونٹی انفلامیشن is also cause of immunity so we have to define immunity subjective and objective parameter کے طور پر ہے anyway ہم بات کریں گے انفلامیشن انیمیا کی اور یہ ہمارے دیش میں بہت بہت اچھی طرح پر رہنٹ ہے اور بھارت سرکان کے جتنے بھی پروگرام ہیں اب تک آجازی سے لے کے ستر سال سے لے کے جتنے بھی پروگرام بنے ہیں ان سب کے باونٹی انیمیا تو بنی جاتے ہیں کہ سب ہمیں آئرن کھائے آئرن کھائے سائے ڈیفیکٹ ہوگی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس انیمیا میں میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ جب انیمیا ہو رہا ہے اور ایلوپیتی میں آئرن اس کو دیا گیا ہے تو ہمارے کچھ آئرے دیتے ہیں کہ لوگ دھاتری ٹھوکے پیچھے لگے ہوئے پرنانوہ منڈور کے پیچھے لگے ہوئے ارے بھائی تمہاری سوچ کیا بدلے کی نہیں انساندھان میں مولک تھا بہت جروری ہے آپ کی سوچ مولک ہونی چاہیے اگر آئرن سے انیمیا ٹھیک ہوتا تو ایلوپیتی کا آئرن بھرا نہیں ہے پرنسو کے ساتھ دکھت یہ ہے کہ اس کا ایبداوشن میں کڑ بڑے اور تیتی دیر خاصیاں اس تیز در میں ٹھیک ہوتا اب یہ ایک ریسرچ پیپر تھا میں اس کا ریویور تھا اس میں انہوں نے ایک انیمیا کا ریزل دیکھا ہوا تھا تو ہیموگلومن تو پڑا پرنسو شاید باقی ریویور نے اس کو چیک نہیں کیا کیونکہ میں تو اس کو پڑ رہا تھا میں نہیں رہا تھا اس کا فردن لیویور نورمال سے تین گناہ ہو گیا اس سے اس کو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے تھے تو ان ساتھ جنے داتری رو بھی پرنما ملون بھی خاصیز بھصن بھی دے رکھے دی تو انیمیا میں ہماری سوچ ہو رہی چیئے کہ ہماری باڈی میں آئیرن کا ایبزورشن کی کمی اگر آپ ریفرنس پڑھتے ہیں تو ہماری دیش میں جو پھکا دی ہے اس کے کھانے میں بھی جیتی ریکومنڈنڈ ہوتا ہے اس سے زیادہ آئیرن اس کو ملتا ہے تو انیمیا میں ہمارے دیش میں سمسیہ آئیرن کی کمی نہیں ہے آئیرن کے ایبزورشن کی کمی ہے اور اس کو میں نے پایا اپنی کلینکل پریکٹس میں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس انیمیا کو دور کرنے کا آئیرن فالک ایسر سے بیتلین اپایا آیا اور اس کو اپنے تین سٹری کیے اور پہلی سٹری مہارا سرکار کے منسٹری آف ہیمن ویل فیر نے دیا تھا جس میں ہم نے چھہسو مریجوں پر کام کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آئیرن فالک ایسر کے سامنے بہت زیادہ کام کرتا ہے جہاں آئیرن فالک ایسر سے 1.1 گین تھا وہاں پر نیومیکس جس میں آئیرن نہیں ہے وہاں پر 1.5 تھا اور جو آئیس تھا جو آئیرن کمپاؤنس آئیرن کلاؤو بسام جس میں 1.6 تھا اور جب دونوں کو بھی لائے گیا تو 1.8 تھا تو دیکھا ہے ہائیلی سگریفیکنٹ جس کو کی جنرل آف ہمیترلوجی دوسری سٹڈی دوسری سٹڈی ہم کو سادنوں کی کمیتی مارا آئیوش ڈپارٹمنٹ انفورچنیٹلی وہ ریسرچ کی میٹرولوجی سے یا تو انجان ہے یا کسی بھی نئے آئیڈیا کو ڈوک نہ ان کا کام وہ نہیں چندے کوئی بھی تھی وہ ہر چیز کے لئے چاہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا بچ رہی ہے وہ نیوٹن سے بھی کہہ جائیں کہ ہمیں گرتوہ کرشن کا ریفرنس لائے دو تب ہم تمہاری بات سنیں گے ان کے پاس جانے ہی بکھا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں پر انتو جو ویر تم بڑے چلو دھیر تم بڑے چلو سامنے پہاڑوں سنگھ کی دہاڑوں جو منصفی پروشتوں ہیں سب دکھ کی پربانی کرتے ریسرچر کو دھونی ہونا چلوڑی ہے پھر مدے مردہ مدے دے خدا تو ہم کو سپورٹ کہاں سے ویڈی ہے ایسے سیکٹر سے اس کا ایلوپیسی سے دو بامبائی ستھکا لیب جو غریب چار ہزار کروڑ کی کمپنی ہے اور ابھی آج کل ہائیڈرو کلوروکوین کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ اس کو بڑھانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے دیش کی اس کے جو چیئر ویڈ تھے انہوں نے میرے ججوے کو دیکھا جیسے ایک بار ناریمن صاحب نے دیکھا اس سے درے شریف لیم گودہ جی نے دیکھا اس کو اور گودہ جی نے کہا بیچی آپ کا کام اچھا ہے پشنس نہیں ہے ہم ایلوپیسی کمپنی ہے پرانتو میڈیکل ریسٹ کے طور پر ہم پیسہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے اسی سٹی کو سپانسل کیا تو آپ جہاں بھی بیٹھیں میں چاہوں گا کہ دو تالی آپ گودہ جی کے نام سے جرور پیدا ہیے کیونکہ ایک ایلوپیسی کمپنی نے آئیویز کے نسکے کو پڑھانے میں جو مدد کی وہ اتھولی ہیں وشمارنی ہیں اور ایتھیاسی کا اب ہم نے یہ سٹیڈی کری پندرہ سو بری جو پیوٹا ایڈول سینٹ پہ کیا اور اس کے الگ کے مطلوب پرائے اب تک سو شیکرن سے تو پیلا جی دو ڈولز میں دی گئی تھی ایک ڈولز میں دی گئی اور آئیویز فالک ایسپری دی گئی اور اس میں جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ جو آئیویزی گروپ ہے ڈبل ڈولز والا وہ ایلوپیسی کے مقابلے کری پھری تین گنا فائدہ تھا ہمیں جیلو پائنٹ جیلو سیون فرق تھا تو اس میں پائنٹ ٹو جیلو فرق تھا تکنا اور پھر یہاں پر جب آپ اسٹر بھی دیکھیں گے تو اس میں تین میں نے دوا کلائی گئی تھی چھے میں نے کوئی دوا نکلائی گئی تھی پھر بعد میں دیکھا گیا تو آئیویز کا ریزن سسٹینیبل بھی تھا سسٹینیبل ایفیک تھا اس میں اس میں بھی تکنا تھا تو پرنتو اس میں ایک بہت اچھی چیز آئی تھی جو آئیویز کا آدان کال اور بیسر کے گالے کہ جس میں ہمارا بل کم ہوتا ہے اس سمیں میں سبھی گروپ میں اینیمیاں بڑھ گیا تھا پرنتو جیسے بیسر کال آیا پھر پڑھنے لگا تو ہمارے پاس جو آئیویز کا گیان ہے اٹھ چیز کا اس کو ری ویلیڈیشن کرنا ہی ہمارا بھی گیان ہے وہی انوشاندار تو اس سٹینی کے بعد ہم کو پھر پتا چلا یہ آئیویز کی نون آئیویزک جو اپروچ ہے جو پروڈٹ ہے وہ انوشاندار کو ٹھیک ہوتا ہے اب تک ہماری دوستی ہو گئی تھی اتراکڑ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی تھی پیسہ نہیں دے رہی تھی اور ہم کو منجولی دے رہی تھی اب یہ ثرڈ سٹیڈی جو ہے یہ بھی ایک اتحاسک ہے کہ ابھی تک جو اپکال ہے ہم کو پیسہ دے رہی تھی اس نے موٹیویٹ کیا اس نے سنسٹیز کیا سسٹم کو اور پہلی بار کسی سٹیٹ نے اینیمیا کے لیے اپنی دیو سے پیسہ نہیں کھلا نیتھو رسج کے لیے ہمارے سٹیٹ گورنمنٹ کے شاید پیسہ نہیں سچی جو کے لیے انہوں نے دیڑھ دا رہی تھی اور انہوں نے لگتا ہے کہ یہ ایلویدک دبا بوٹی میں آئرین کی ایبزرشن کو بڑھا رہی ہے اور اس لیے ایک بار گروپ بنا آئی ایف اے اور نیومکس کا اور یہ بلکل صحیح تھا آپ دیکھیں گے کہ آئرین ایس 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 اور آئی ایف اے دیا گیا تُوڑے توجہدر تو ون پائنٹ ٹو ون ہے اور جب ایس ایس دیا گیا تو 0.7 ہے تو قریب دگنے کا فرق آ رہا تھا اور جب کل آئی ایف اے دیا گیا تو 0.3 بھی آیا تو چوہنے کا فرق آئی ایف اے کے مقاملے اور آئی ایف اے کے سامنے دونہ اسے بہت ہے تو انسندان کا مطلب کسی کو نیچا دکھانا نہیں انسندان کا مطلب کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں ہم سوپی دے رہے ہیں انسی دے رہے ہیں انسندان کا مطلب ہے کہ کیسے جو ایڈزسٹنگ انفارمیشن ہے ان کو آپس پر جوڑتے ہوئے ہم کیسے مہنوطہ کے لئے کام کریں کیونکہ ہمارے دیش میں جب تک اینیمیاں رہے گا ہماری روگ اتنی بڑھ جا نہیں ہو سکتی جو ہمارے روگ کو ٹھیک کر سکتی تو اگر ہم اور آئیرون فالک ایسٹس اور آئیرویت کے کمبینیشن سے ملیت کو ٹھیک کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے آئیرویت کے آئیرون سے آئیرویت کی نون آئیرویت آئیرون سے کام کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ کون سی چیز سب سے صلاب ہے سب سے سچی ہے اس کا بھی ہمیں دماغ میں رکھنا چاہی تو ان تین سٹیڈی کے ساتھ ہمارے پاس کیا آیا کی نون آئیرون کنٹیننگ آئیویتک فارمولیشن جو سوشے گرہ سے اور سوشے گرہ تھوڑا سا موڈیفائیڈ ہے کیونکہ میرے بلانی کے طریقے سمیں کے ساتھ بڑھتے ہیں وہ بھی ایک رسچ ہے کہ دوہ کنٹینک ہی دے کوئی کہا آٹھ گھنٹے کوئی کہا بارہ گھنٹے نہیں اس کے پیچھے بھی ایک فرمانکس ہے اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے شاید میں پچھلی بار اپنے رشترانہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ آئیرون کنٹینک دوہ نیوٹریشن ایپیرہ کو امپورو کرتی ہے اور جب اس کو آئی ایفے کے ساتھ دیا جاتا ہے اور یہ جو چیز ہے اس کی سائنٹیفک سٹورٹی ہوئی ہے آئی سی امار کے تحت اور یہ کئی ساری جگہ اس کو ہو چکا ہے اور پردان بنتری جی کا جو ٹیکنولوجی ویزن ہے ٹو ساؤڈر تھرٹی فائیڈ ڈلی میں ٹائپ ہے اور آئی سی امار کے بیچ میں ایک پرگرام ہوا تھا جس میں اس کو دہائے گیا تھا اور مجھے پرسندہ بھی ہے افسوس بھی اور حیرانی بھی ہے کہ پورے دیش سے کیوں وید والندو پرگاشی اپنے ڈیٹا کو لے کے موجود تھا کیونکہ وید والندو پرگاشی جو ایسیڈ ہے اس کا ڈیٹا ہے کیونکہ آئی ویزن میں سب سے کمی ہے ڈیٹا کی ارے آپ اپنا ڈیٹا تو پیدا کرو تو اس میں کیل ایک ہی پیپر تھا ایک ہی شخصہ دیش کا جس میں آئی سی امار اور ٹی ایسٹی کے لوگ تھے اور اسی کو دیکھتے ہوئے پردان بنتری جی کے ٹیکنولی بیزن ٹو تھاؤن سرٹی فائی میں اس کو انٹروڈوس کیا گیا تو مجھے کم سے کم پرسندتا ہے کہ آئی ویز کیا کا انٹروینشن اینیمیا کے لیے ہم وہاں تک اس کو پہنچا سکے پر کیسے جب ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا ہمارے پاس ایویڈنس موجود تھا اب ہم بات کریں گے الانٹک رائنیٹیز کی یہ بھی بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے اور واتیز رائنیٹیز ناغ کے اندر سوجن نیزل پیسیج میں سوجن اور یہ ایلرڈنس سے ہوتی ہے کسی کو جانوروں کے بال سے ہوجاتی ہے جانوروں کی گن سے ہوجاتی ہے کسی کو موسن سے ہوتی ہے کسی کو دھول سے دھوپ سے اڈر سے کسی بھی چیز سے ہوجاتی ہے چینج او پلیس سے ان سب سے ہوتی ہے پر یہ کیا ہے ایلرڈنس یہ بھی ہمارا ایک ایمیونٹی موڈل ہے کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو بیسو فیلو پہ ہیں جب کوئی بھی ایلرڈنس ہماری باڈی میں آتے ہیں تو وہ اپنے کو بریک ڈاؤن کر کے ہسٹیں بھی پیدا کرتے ہیں جو کی انٹی ایلرڈی کے تو اس کے بھی جو سیمٹمز و ڈائیگنوزز ہیں یہ بھی میں نے میرا ایک ماننا رہا ہے کہ مورڈن میڈیسیز نے ہم کو بہت سارے قوالیٹی اشورنس دی ہیں خاص کر ڈائیگنوزز میں آئر وید میں پرتشاہ ہے پرنٹو پرتشاہ کو ہم ڈائیگنوز کیسے کریں گے کیسے اس کو موڈیفائی کریں گے اس کے لیے اے آر آئیے آسٹمہ آلرڈک رائنائیڈیز اینڈ ایس ایمپیکٹ آن آسٹمہ کر کے ایک آرگنائیزیشن ہے جس نے سات لکشڑوں کو میں سے اگر دو لکشڑ ملتے ہیں تو اس کو آلڈک رائنائیٹیز بولا کتنا آسان کر دیا ہے اور اگر اس میں آٹھوکا ہے کسی کو بکھار ہے انفیکٹیو رائنائیٹیز ہے اس کو الگ کر دیا ہے یا جس کو ایک ہے اس کو بھی الگ کر دیا ہے تو بہت سوچ ویچار کر کے اور میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو آپ تکرش کہہ سکتے ہیں جو سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں یہ نہیں کہ داری بڑی ہوئی ہے یا وہ سنسکریت بولتے ہیں اور پروکول پر یہ الگ کرنائیٹیز کا دائم دے دیں اب جیسا کہ میں نے کہا کہ آئیر ویس میں الگ کرنائیٹیز کو پرتی شاہ بولا کف ڈومیننٹ ڈس آرڈر بولا ناسا شوت بولا اور لکھا کہ مدھور گرو اسٹھک اور شیط دفدر شاہد ایسا کتابوں میں لکھا ہے کی میٹھا کھانے والے گروپدار کھانے والے چکرائی کھانے والے پرنتو آج جب میں دوہزار نیس میں بیٹھا ہوں اور جب میں اپنی پریکٹس نائنٹین نیٹی فوڈ سے کر رہا ہوں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے رات دی جاگران کرنے والے باسی بھوجن کرنے والے ناشتہ نہیں کرنے والے دوبارہ گرم چاور کھانا کھانے والے لوگ ان میں بھی ہزار چکرائیٹ نائنٹیز ہوتی ہے تو کیا بتاؤ کیا یہ نئی فائنڈنگ کو آلویت کے جو کیاوزار چکرائیٹ جوڑنا چاہیے کیلی جوڑنا چاہیے جوڑنا چاہیے جوڑنا چاہیے میں شاہد رامڈیلا میدان میں ہوتا تو آپ لوگ ہاتھ خڑے کرنے کے جوڑنا چاہیے تو یہ ہمارا دیکھا اور ٹیٹمنٹ پیٹی کا ٹک سکشائے کھٹو لگو روکشن اور شورتن مطلب ہمارے شاصر نے ہم کو گائیڈ لینڈ دے دی اور انہوں نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ تم لکیر کے فکیر بنو یا بھیڑ کی چاہیے اور اس کے لیے انیس سو ستانوے میں میں جاتا ہوں اور کیوں کی میں جاتا ہوں کیونکہ میں آج آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ ابشکار کیا ہے ابشکار ہے آپزرویشن تو نائنٹی سیبن میں اتفاق ہوں میرے کو خود کو ایک پرتش شائر ہوگی اور مجھے مجھے چکھام ہوا چکھام بھی کیا کہ ناک سے جو لیکوڈ ہے وہ پیچھے ہوتے ہوئے گلے میں جاتا تھا ڈربلنگ ہوتی شام کا سورہ چھپا نہیں کیونکہ شروع نہیں اور صبح جب سورہ آ سورہ ہوتے سے پہلے پھر ایسا ہوتا تھا کمبال لپیٹ کے منکی کے پہن کے ہیٹ بلینکٹ کر کے وہ میرے کو دکھی کرتا تھا جو سامانے دوائیں شاستے دوائیں سنجیم نہیں کف کے تو تربلنگ کی تھی لیکشری بلاس پرسند مال دی سب دوا کھائیں کارے بھی پیے تھوڑے دلتی کو آفیر ویسی ہو گئے بہت پریشاند سانس نہیں بھی آیا جاتا تھا آوہ ڈبلیگ ہوتی تھی ہم مجھے لگ سا تھا کہ میں کھٹا ہوں گے تو میرے ایک ویتر سے ایلوپیٹی کے داکٹر بلے ویسی آپ ایک کام کرو آپ ایک انٹیبیویٹکا اور انہوں نے بجے آٹھ دکھ ایک انٹیبیویٹکا کھٹا ہے اس کے ساتھ سٹیرویڈ بھی دی ہے انٹی ایلرژیک بھی دی پرنٹو کیا ہوا جتے دن دوا کھئے ٹھیک رہا ہے اگلے دنے سے ہو گیا پھر ایک مطر بولے اومیوپیتی کھا لو نیوٹر میوٹ کر کے دوا تھی وہ آدھے آدھے گھنٹے میں کھائی اس راست ہویا تو سہی پر اگلے دن جبان اتنی موٹی ہو گئی کہ کھانا تو چھوڑ بولے سے بھی دور ہو گیا تائی ڈیفیکٹ ہوا اب چند نہیں ہے وید بالیندو برگاش پڑم شری کی طرف پڑتے ہوئے بلک کینٹر کا علاج کرنے والے یہ وید بالیندو برگاش بردوں کو جندہ پیدا کرنے والے ایک جھکام کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تو آج شبہ میرا ایک سمیلن تھا نانی بھی کیا تھا اور میں نے وہی بولا کہ آئیویت کے شاتروں میں نانی موٹرم علم جبہ درگ آخر تیس پر شکند لکھا ہوا ہے میں اپنی نانی پکڑے گا نانی جب پکڑی تو نانی بھی بلکشن ہے رامانکت نانی بھی کیا اور آپ کو شاید جان کے ہیرانی ہوگی کہ ہمارے نانی بھی کیا سنٹر بھاویت کون ہوئے رشن ہوئے رشن نے سب سے پہلے ایک سوٹویر بنائیا ایک ایک کیومنٹ بنائیا جو نانی کی جو ریلی کرتا ہے میں دیکھ چکا ہوں اور آشان سنب بھاگ کے سائنٹسٹوں بھی بنائے تو وہ نانی بھی کیا آپزرویشن کے ساتھ آج اپنے سائنٹسٹی گروپ میں جا رہا ہے تو میں نے اس کو جب دیکھا پوٹر کف تب ایک ایکسسٹنگ فرمولیشن تھی میری جو پرنانامہ منڈور سے پریکٹونٹی بن چکی تھی اور وہ پریکٹونٹی شوثگ نے تو میں نے کہا مجھے تو تک سے کشائک کٹوڑنز پردھان اور شوثگ نے درم پر لینا چاہیے میں نے جو پریکٹونٹی ہے پر ایک پھر سے ایک بیویشن آئی کہ جب ہم اس کو کیپسول فارم میں لے رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ کٹو بھی باگ ہے رس تو جوا پہ ہے اور یہ سوچ کے میں نے کیپسول بھولا پارڈر فارم میں لے پارڈر فارم میں لے تھی اچھا لگا میں نے کہا سائیکلوجی کرلو ہم مجھے کچھ نہیں پتا تھا ایک مڈی آلی دو پوری آلی تھی پوری آلی اور اس رات میں نائنٹی پرسنٹ بیٹر تھا اور دس پوری آلی خاتے کھاتے کھاتے تو یہ والدہ پریلی ملی آپ مدیشن پھل کر گیا اوپڑ سے بھائی اپنے آپ گرہ میں نے کچھ نہیں کیا ایک گدھی آئی تھی آئیر بیت کی پیتہ اور کف ناشت اور شوثگ نپدارس لینا ہے میں نے اوپدارس لیا کہیں لکھایا کہ پرنانوامل روڑ سے جھکام ٹھیک ہوتا ہے نہیں دکھا گئی وہ تو یقنی دروک کی دبا ہے پرنانوامل روڑ سے جب بھی قیام کے ساتھ چوڑے گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہم یقنی کو ضرور کر کے جھکام کو ٹھیک کر سکیں تو یہ اس کی جنیسز ہوئی اور یہ اس کا فارمولا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی میں سیکریٹ نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ سب چیزوں میں دنیا میں ساری چیز سمجھوں میں بہت آسان ہے پرنانوامل سب سے مشکل کام ہے داند دینا اور داند دینے میں بھی اپنے خنر کا داند دینا تب سے مشکل کام ہے آپ کی دیئے میں ایک لاکھ روپے ہوں گے تب بھی سو روپے دینے میں آدمی کو پھونک سرکتی ہمارے دیش کے بہت دھناٹے آدمی ہیں بہت دھناٹے آدمی ہیں دنیا کے پانچویں دھناٹے ہو چکے ہیں پرنانوامل داند دینے میں ہم کی بھی پھونک سرکتی ہے اور خنر کا دان کیسے دے دیں گے پرنانوامل میں سمجھتا ہوں کہ میرے کو جو بھی گناہ ملائے وہ ایشور پردت ہے پتاجی کے پردت ہے ہمارے آچونوں کے پردت ہے میرا اس پہ کوئی حذکار نہیں ہے اور دو ہاتھ کو لیتی ہے یہی سجن کو کام جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو جتنا دینے چاہیے اور میں نے آپ سے کوئی چیز دی چپائی ہے میرا جو آج سنیز کی اور ہے دنیا میں وہ ایک استینڈائز فارم ہے یہ جرور دھیان کریے گا استینڈائز فارم انتظام دان کے طریقے سے بنائے ہوا جس کے اندر ریپروڈیزیبیلٹی ہے جس کی گھٹائی اور بھکائی کے اوپر ایک سٹینڈر کیا ہوا ہے اس کا یہ فارمولا ہے اور اس فارمولے میں اگر آپ دیکھیں گے تک کشا ہے اور کٹو رس پردھانے اور اس میں مددورت بھی تو آپ دیکھیں اس میں کہ جو کٹو تکردھانے کے ایفیکٹ ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ سب شاستر میں لکھائیں اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ مددورت کے خود ایفیکٹ ہیں تو اس کا جو فارمولا ہے اس کا فارمولا ہے کہ کٹو تکردھانے کے ایفیکٹس تو مددور اور عمل کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کاؤنٹر کرتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو اس کے ایفیکٹ ٹاؤنٹر کرتے ہیں اس لیے دوا کین سو گنا ڈینے پر بھی اینیمن مولل میں سیفٹی سٹرنگ دکھاتی ہے اسی طرح اس میں جگون ہیں روکش لگون اس میں دونوں طرح کے پدارسوں کا بڑھنن ہے اور اس کے بعد جو میرے کلینک میں ہو رہا تھا جو میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں میرے کچھ میتروں کے تاتھ ٹھیک ہو رہے ہیں میرے کچھ فالورز کے ہاتھوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں اس کے اندر سائنس کو لانا جب ہو رہی ہے پھر ہم پہنچ گئے ایک اینٹ سرجن کے پاس کوئی دستہ نہیں ملا کوئی بات نہیں سائنس تو سائنس ہے دلیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتی ہے اور یہاں پر کرل کے ملہ پورم ڈسٹرک میں صرف مولانا ہسپیٹرل پیرنسل منہ میں وہاں کے اینٹ سرجن میں اسے پروبابیت تھے انہوں نے ایک ڈاکٹر کو اپرنٹ کیا ایر ویڈی ڈاکٹر کو میں دھیرا دون مریضوں میں تھا اور ایک سو اسی مریضوں پر جو اے آر آئی اے کے پروٹوکال میں پر پرسسٹنٹ مطلب جن کو ایک سال سے بیماری ہو ان کے اوپر ٹرائل کیا گیا اس کا ایک سائنس کی ایک میتھوڈلوگی ہے پہلے سائنٹیفک جو پوٹی ہے اس کو اپروو کریں اپروو کریں اور اس کے بعد اس مریضوں پر ٹرائل ہوا گروپ بنے مریضوں کی کنسنٹ لی گئی اور ایک سو اسی میں سے ایک سو سیتیس مریضوں نے اس کا علاج کو رکھیا ایک کو اس دیس جوڑ دی گئی پہلے پانچ دن چار بار باقی دن میں تین بار ایک کو لیوو شفٹنجن دی گئی اور ایک کو دو دن دی گئی کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر جس نے دوا بنائی ہے وہ ہزاروں کلیٹر دور بیٹھا ہے جو دوا دے رہا ہے اس کے بارے پر کچھ نہیں پتا ہے اور جو ہینڈ ہے جو کلینکل لیسے جیسے اس لیٹ ہے اس کو کیول کارکتری کاروائی کرنی ہے دوا دے رہی ہے اور اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کی جب چار مہینے کے بعد ڈیٹا انلیسوس ہوئی تو پتا چلا کی جس نے آئیر ویڈک دوا کھائی ہے اس میں ٹونٹی سیون پرسنٹ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور جس نے لیو سی چھوڑ دن کھائی ہے اس میں ساڑھے چھے پرسنٹ ہی ہوئے ہیں تو کلیر کٹ چار گنا فائدہ تھا گوڑ میز کوئی سیمڈم نہیں کوئی دوا نہیں اس کے بعد دوسرا گروپ تھا فیفٹی ایٹ پرسنٹ جس میں مائل سیمڈم تھے پر کوئی دوا کی ضرورت نہیں تھی وہ آئیر ویڈک گروپ میں فیفٹی ایٹھ پرسنٹ تھے تو ایلوپیتی گروپ میں تیس پرسنٹ تھے یہاں بھی فیفٹی پرسنٹ کا فرق دونے کا فرق اور جس میں یہ تھی پور پور میں ایلوپیتی کا بول بھالا تھا پر اس میں ایک ہی دیکھنے کو آئی کہ جیسے ہم نے پچھلی سٹیڈی دکھائی تھی کہ آئیرن اور آئی ایف ایف کو ملائے گی نیومیکس اور آئی ایف ایف کو ملائے گیا تو سیرنڈیسک ایفیک تھا اور یہاں پر جب لیو سٹیڈن کے ساتھ اس نیسکیور کو ملائے گیا تو اس کا انٹرگونسٹک ایفیک تھا اور یہی دیسٹ کی کوئی ہے کہ جب آپ انسان کرتے ہیں تو جو بھی نیزل جاتے ہیں اچھے آتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی آتی ریک میں اس نیسکیور بھی دے اور انٹی ایلنچنگ بھی دے کہ دونوں فائدہ کریں گے پر ضروری نہیں جیسے آپ کے گھر میں کوئی جو شادی شدہ لوگ ہیں اگر ان کی اپنی ماں اور ان کی پتلی کے ماں ایک ساتھ آ جائے تو انٹرگونسٹک ایفیکٹ ہوتے ہیں اور جدی اور کوئی دوسرے لوگ آ جائے ایکی پریوار سے پتلی کے مہکے کے دو لوگ آ جائے تو اس کا اصال الگ ہوتا ہے اور آپ کے اور ان کے آ جائے تو الگ ہوتا ہے تو یہی انٹرگونسٹک اور سینرڈیسٹک ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہم کو پتا چلا اس انساندان سے کہ آئر وید اکتبار سینرڈیسٹک کے ساتھ ایک چار گناہ زیادہ پیدا کرتی ہے ابھی اور کیا سائیڈ افیکٹ لیو سینرڈیسٹک جن سے سینریشن ہونا ڈروزیلس ہونا ڈھکاوٹ ہونا ڈھکاوٹ ہونا ڈھکا گیا ہے کہ اس میں بائیس پرسنٹ چھتیس پرسنٹ لوگوں کو سائیڈ افیکٹ ہو رہے تھے جبکہ آئر وید اکتبار میں آٹ پرسنٹ لوگوں کو رہے تھے پھر ہمارے پاس آ گیا جو ہے وہ الوپیٹسی کے ساتھ ایک چار گناہ زیادہ پیدا کرتی ہے اور چار گناہ کم سائیڈ افیکٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس پرمانکت آئی اور پرمانکت آئی تو کانفیڈنس آیا اور اس کے بعد یہ سٹیٹسٹک سے اس کی سائیڈ افیکٹ اور افیکٹ کی کیونکہ سٹیٹسٹک بھی سگنیفیکنٹ ہونا سائنس کا بہت بڑا کام ہے اس لئے سیمپل سائنس ہے اور اس میں جو پی ویلیوز تھی جو آریویتک دوا تھی وہ الوپیٹسی کے مقابلے اور دونوں کے مقابلے ہر طریقے سے بہتر تھی اور سسٹینیبل افیکٹ اسی طرح اس سٹیٹ کو سنگیل دوز سٹیٹ کی گئی الگ الگ اس پر ملٹی سینٹر پہ کی گئی ملٹی ڈوز پہ کی گئی اور یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ فارمولا آج میرے پاس نہیں ہے میں اس کا جلک جلور ہوں پرنتو آج اس کی ہونرشپ جھڑو کے پاس ہے اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ آرثک سمپدہ آتی ہے آرثک سمپدہ آتی ہے تو یہ دو کروڑوں کا فارمولا بھی کہا کیسے یہ ایک پریکٹسیس ہوتی اپنے کلینک میں ڈاکومنٹ کیا اس ڈاکومنٹ کو کرتے 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 پھر سوڑا ری ویلیڈیٹ کر آیا اور ری ویلیڈیٹ کرانے کے بعد آرثک روپ سے سمیلت آئے اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 42 لوگوں نے کوویڈ 19 سے پیڈیت لوگوں نے ایک میرا پریسکپشن ہے جو میری ایک گارگلز ہے وہ سیچوریٹڈ سولیوشن آف سالٹ اس کے گارگلز اس کے ساتھ اس لیس کیورٹ جس کو بھی کوویڈ ہوا اس نے پہلے جن سے ہی کھایا تو پہلے جن سے فائد ہوا تو اس کو اگر کوویڈ 19 میں میں اس کو دیکھ چکا ہوں تو میرا کوئی اس سے لینا ناتا نہیں ہے آج جو بھی یہ دبا بنتی ہے میں تو اپنا دو کروڑوں پہ لے کے دو گھاڑی لے کے آرام سے گھوٹا ہوں اتنی ہوتی ہے جب میری بیاسی سال کی ساتھ بیس فارمولے سے پوویڈ سے پہلی تو گھٹک ہوتی ہے میرا اپنا سالہ بھی اپنے پر بروزہ دلاتے میں اس کو خود کو کھا گھٹک کرتا ہے یا وہ مریج جو ستر سال کے ہیں جب کو ڈائیپڈی جا ہائپرٹینشن ہے کیونکہ ان کو میری کچھ سوچ پرک ویگیان پر پرک ہے تو آپ کے اندر جتا ویگیان پیدا ہوگا لوگوں کی آستہ آپ کے اندر اٹھتی بڑھ جائے گی بغوان ایک چیز ہے پرنتو بیجانک بغوان سے بھی بڑھ آتا ہے کیونکہ وہ پرمانوں کے ساتھ کام کو دے سکتا ہے اور اس کی انویٹرو سٹڈی پردل ہوئی ہے اور اس کے لئے میں دنیا بات دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر سی کے کٹیار چی کو جنہوں نے انویٹرو سٹڈی کر کے اس کے اندر انٹی ہسٹیمنک پرپرٹی پائی ہے اور یہ ہماری دوائیوں کے بھی آج دیت کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم کلینک پر دیکھیں اس کو ہم سائنس کے طور پر پریباشر بھی کر سکیں اور اسی طرح اس کا ہے ایمینو موڈلیٹنگ ایفیکٹ ایمکے سیل ایکٹیویٹی نیچرل کلر سیل ایکٹیویٹی تو جو یہ پروپرٹی ہے یہ ایمینو موڈلیٹن ہے میں نے اسی کے ساتھ سب آنپڑوں کے ساتھ اپنے پروپوزر کو آیوش مرسٹری میں دیکھا تھا پر آیوش مرسٹری نے ایک جواب دیا کیونکہ آپ کے پاس کلینکل دیٹا آئیلرگی گرانیٹیز کا ہے اور یہ سب ہونے کے باوجود انہوں نے کہا ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کام کرے گی تو انہوں نے میرے بستے پروپوزر کو پچھلے پروپوزر کی سر ہے سٹھنڈے بستے میں ڈال دیا پرنسو یہ پرمان ہے ہمارے پاس یہ دوا اور دوسری بات یہ ہے یہ دوا موں میں ڈال لے کے دو منٹ کے اندر فائدہ کرتی ہے شاید سمید جی نے انوہبہ بھی کیا ہوگا ان کے کچھ ساتھیوں نے بھی انوہبہ کیا ہوگا کہ جب یہ دوا موں میں جاتی ہے وہ ایک گھنٹہ لیتی ہے یہ دو منٹ کے اندر کام کرتی ہے تو اس کے اندر انٹی ایلرگی ایمینو موڈلیٹر نون سیڈیٹیو اور اس کے اندر کسی طرح کا سٹیلوڈ نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا ہے اور evidently effective ہے پرنتو یہ سب کیسے سمبھا ہوا یہ سب سمبھا ہوا جب ایک ویج نے سب سے پہلے تھانا کہ وہ اپنے clinical practice کو document کرے گا اور اس کے بعد اس نے اس کو بار بار دیکھا بار بار دیکھا کئی سالوں تک دیکھا research میں ہڑ بڑی نہیں چلے گی research میں single case report نہیں چلے گی research میں short term follow up نہیں چلے گا ہمیں لمبا کام کرنا پڑے گا اور جب آپ کریں گے تو دھن اور یش شہدت اور دولت یہ دونوں آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں گے گھومیں گے اور آج یہ دوا مجھے بڑی پرسندہ ہے جب میں جنڈو سلیس کی اور گھر لوگوں کو مخاطبہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ 97 کا وہ مجبور بیت بار لیتو پرکاش ہے جو اپنے جکھام سے پڑیت ہے اور کلاج نہیں کر با رہا اور اب میں ہوں گا شاہ جی میری آخری example ہے pancreatitis آج جس کے لئے میں دو سال پہلے بارہ کروڑ روپیہ لگا کے کہاں اس بیماری کے علاج کے لیے میں نے اپنے شہر دیرہ دون سے تین سو پرمیونٹر دور اوزم سنگھ نگل جس کا نقشے میں آئر وید کا نام نہیں وہاں کے دیاد چیتر میں اس اسپدار کو کھول آئے اور مجھے بڑی پرسندہ ہے کہتے ہوئے کووڈ خال میں جب لوگ ڈاؤن ہے تب نہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ دنسٹرک ادنسٹریشن یہاں پر آنے والے مریجوں کو روپ بات کی پولیس والے کہتے ہیں ہم نے کہاں آپ اپنے شہر میں علاج کر رہی ہے تو مریج کہتے ہیں صاحب ہمارے شہر میں علاج ہوتا ہم کیوں آتے ہیں یہاں پر ہی اس کا علاج ہوتا ہے یہاں پر پدم شریفیت والے پولیس والے بہت چکے ہو جاتے ہیں کیا بات کر رہے ہو مجھم سنگر کے اس گدرپول کے دیاز چیتر میں علاج ہاں جی ساتھ دیکھئے یہ پرمانکتہ ہے اور پھر وہ گوگل پہ دیکھتے ہیں حلوس والے کہتے ہیں جاؤ جاؤ تو گجرات سے ہائی کنٹنٹ احمداباد سے مہاراشتہ سے کھنا سے بمبائی سے اڑیسہ سے جو کی ہائی کنٹنٹ جو ہونے کوویٹ کی جمعنے میں وہ مریج آ رہے ہیں اور جیسا کی کانون ہے ان کی کوئی ٹیس نہیں ہوتی ان کی کوئی پھر کیا کٹتے ہیں پھر ان کو سب کو گارگل کرا دی گارگل کرا دی سب کے گلے ٹھیک اور پھر ساتھ دو تین دن اس لیس کے اور اور سیپٹی لیس سیدھ پلا دو اس کے بعد اسی دن شروع ہو جاتا ہے کرونک پینکٹرائٹی تو کیا ہے پینکٹرائٹی پینکٹرائٹی سے ایک ایسی انفلمیشن ہے پینکٹرائٹی جو ایریورسیبل ہے اور پروگریسیل ہے اور یہ کارن کیا ہے اس کا بھی نہیں بتا ساری دنیا میں بڑھ رہی ہیں دو ازار پندرہ کا ایک ڈیٹا ہے جس میں لکھا ہے کہ دنیا میں نوازتی لاپ لوگوں کو یہ بیماری ہوگی بیماری کا کارن نہیں پتا اور بیماری ہوئی جا رہی ہے اور امریکہ میں 55% لوگ 20 سال میں مر جاتے ہیں اور ہندوستان میں 90% لوگ 10 سالوں کے ہوتے ڈائیگنوز کے بعد مر جاتے ہیں اس میں ایک دوا جو میرے پیتا جی کے دوارہ بنے جا رہے گی اگر انسیڈینڈر ان کو کیا بتا تھا کہ وہ کیا کر رہے گا بیٹے تھے دنائی کہ تامہ بہنگ کروش ہے شوتنا شکے اس وش کو پارا کھا جائے گا پارے کو پروسس کیا اور تامے کے ساتھ بوٹا اور پارے کے دوشوں کو گندک کھا جائے گی یہ بیچار کر کے انہوں نے مارک گھن کی لفہ اکینیٹا اور کرتے گئے کرتے گئے اور اس کا اثر دیکھا گیا کہ اس دوا سے یہ سگنفیکنٹ ایفیکٹ کرتی ہے تو یہ دوا ہوئی ہے جو میرے پیتا جی سے ستر کے تشک میں پہلی بار بنی اور اس کا سسنیفیکٹ پرند تو اس کا شاہست رو تندر میں نہیں دے پاؤں گا میں دے پاؤں گا کی یس آمہ میں شوت لاشک گھنے پر اس کا بنانے کا طریقہ وہ مولک ہے اس کا دینے کا طریقہ وہ مولک ہے اور اس کا جو اثر پینٹ ایٹریٹس ہے تو قائدے میں تو پینٹ ایٹریٹس اس کا نام ہی آری اس کی کتاب میں نہیں تو اس کے پیچھے ہم سائنس کے لئے کے ہیں اب آپ پارا کھلا رہے ہو اب تامہ کھلا رہے ہو گندک کھلا رہے ہو بھائی سائنس کے آدمیوں سائے ڈیپیکٹ نہیں ہوگا یہ ایسا تو نہیں کہ اس کا درد ختم ہو رہا ہے تو کوئی ٹوکسک ایپیکٹو کیوں ہو رہا ہے تو یہ آئیے اسی بینگلور کے ساتھ ہم نے ایک سٹیڈی کری اور آپ نے دیکھ رہا ہے لال اور نیلا یہ شروع کا کھا پر اور پارا اور جو جو اس میں پروسیسنگ کری گئی تو آخری کا جو یہ ہے آفٹر ہنڈر پروسیسنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لال رنگ اور وہ نیلا والا رنگ وہ والا ختم ہو گیا ہے اس کے اندر چھے منزل بن گئے ہیں تو میٹل سے منزلز بنتے ہیں تو آئیرویت کا بس بھی کرنگ کیا ہے کہ ہم دھاتو کو کھرنجوں میں بدل دیتے ہیں اور اسی لیے اس کا سائیڈ ڈیپیکٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک سٹیڈی ہوئی تین سال تک چلی اس کے تین بیت بنائے گئے اور آج جو یہ آخری ہے اس کو پیٹنٹ کرنے دے چکے ہیں اور یہ اس امر کا فارمولا ہے جو آج ایک جانباری جو کو ٹھیک کرنے خلاچ کرنی جاری ہے اب سائنس نہ میری ہے نہ تیری ہے سائنس فیکٹس کے اوپر آدھاریت ہے تو اس کی سیف کیلی ہے ہم کہہ سکتے کہ ہمارے سارے ملش ٹھیک ہیں بہت آسان ہے کہنا پرندو سائنس کے جو مورڈن پیرامیٹر سے اس کے لیے گائیڈ لائن سے اس کے اوپر دوا کو نہ ہوا پیٹنٹ کرنے چوہے پیٹنٹ کرنے کو ہمارے سارے ملش ٹھیک ہے اس کے اندر نو آبس 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 آب ایڈوارس افیق واس سین افیق لیگر اس کے لیے اس کا ہے اینو پیٹنٹ کرنے ایل یہ اس کا ایک ورڈ ہے جو دیکھا گیا تو ہم کو پھر ایک کانفیدنٹ ہو پھر ہمیں بشواد بڑا کی ہم جو دوا دے رہے ہیں اس کا کوئی سائٹ افیق نہیں پر سائنس سیفٹی سے سائنس ریپی روڑی روڑی سے نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اس کا کوئی موڈل ہے تو پھر چوہوں میں ایل آرگلین دیکھیں پین کے انٹرائیٹس پیدا کیا گیا اور یہ آٹھ دس ہفتے کی کری گئی تین ہفتے کے لیے اور اس میں دو دو اسٹڈی ہوئی ہیں ایک اسٹڈی میں دو ایم جی دو ایم جی دو گرام دو گرام پر کیلی ایک کو پچیس اور تیرہ یہ سب دیئے گئے کیونکہ دو اسٹڈی ہم نے کی کیونکہ پہلی اسٹڈی میں اگر آپ کو اثر دکھ رہا ہے تو ترد سسپیس پر رہے گئے سائنس میں ایک چیز اور ہے اگر آپ کو نیگیٹیو ریزرٹ مل رہے ہیں تو حتاش مل رہے ہیں پر پوزیٹیو مل رہے ہیں تو سکیپٹیکل ہو جائیں گے اس کو دوبارہ ضرور کریے ایک پہلہ مت مچائیے ابھی بابا جی نے ہلہ مچا دیا تھا نا تو دیکھا کتنا بابا لوا تھا تو ہم نے اسی دیس میں دو اسٹڈی کی اور ہم نے دیکھا کہ اس ڈوز پر یہ دوا پہنکیرٹائیٹیز پروٹیکٹیو 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 دکھا دیتی ہے تو آئیر ویچ کے رشتہ کے جیاز پہ شاید یہ پہلی مثال ہے جب کوئی رشتہ دی نے ایکسپریمنٹل موڈل میں پہنکیرٹائیٹیز پروٹیکٹیو 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 دکھائی ہو اور وہ بھی کس کے حسابے پریڈیس رون کے سامنے تو جہاں اس کو اکیس دن دیا گیا چودیر دن دیا گیا یہاں پر لوا ٹھیک ہوئی مریض ٹھیک ہوا پر مریض بر گیا یہاں پر مریض ٹھیک ہوا اور مریض دندہ رہ گیا یہ کا ہوا اور اس سے ہم جب تھوڑے سے شنکیت ہوئے کہ ایسا کیسے ہو گیا دو اسٹڈی کری گئی تب ہم نے دیکھا کہ تین سے چار ایمیٹیو پر یہ پین کرنے ٹھیکٹیس پروٹیکٹیو پروپٹیز ہوتی ہے تو سائنس میں آپ کو خود اپنا کرٹیک ہونا ہے خود اپنے پر ڈاؤٹ کرنا ہے اور اپنی سائنس کو دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آج کیا ہے کہ وہ دوہ ریپروڈوزیبلیٹی ہے اس کی سیفٹی ہے اس کی ایکسپرمنٹل ایفکیسی ہے اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا ڈیٹا ہے اب یہ ڈیٹا ہے کہیں سارے چیزیں چاہتا ہوں تو میں اڑا سکتا ہوں جیسے ان نو سو پچانوے مریض میں چوبیس مریض ایسے ہیں جنہوں نے کبھی دوہ لی اور شروع نہیں کی میں حرام سے کم کر سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے دوہ تو کھائی نہیں پر سائنس میں ایک بہت ضروری ہے ٹرانسپرینسی کیا بھی کھائی یہ وہ کال ہے جب مریض گھر میں رہ کے دوہ کھاتے تھے مریضوں کو پتا نہیں تھا یہ آئرودک دوا ہے میری پرسندھی بھی اتنی نہیں تھی بھائی میٹل دے رہے ہیں پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا دوا لے گا نہیں کھائی تو وہ ایسے چوبیس کو ہمارے پاس سترہ ڈیتھ ہیں انہوں نے سترہ ڈیتھ میں دو ڈیتھ ایسی ہیں جو کی ایک مریض تو پانچ دن بعد ہی ختم ہو گیا وہ کبھی جہاں سی سے کہیں سے چلے مدر پردر سے پہ ان کو پوری باڈی میں سنجان تھی میں نے بنا بھی کیا تھا پرانتو غالی لے کے آگے اب آگے ہیں تو ہم چھپا نہیں چاکتے کیونکہ اپنک اٹریٹس تھی پر اپنکو گریٹ سری ایڈیم آتا میں نے کہا پانچ دن نہیں بچے گا پانچ دن مر گیا پر وہ بھی ہماری ٹیتھ میں شامل دو مریض ایسے بھی ہیں جن کا بلیروبین بیس سے زیادہ تھا وہ بھی ایک مہینے سے زیادہ نہیں پیچھے ان کا بھی نام ہے پر سائنس کہتی ہے چھپاؤ مت مر گئے ہم کدا نہیں ہے پرانتو نو سو پچھاڑ میں میں جب مستطرے کی بات کر رہے ہیں ترکل دو پرسنٹ لوگ ہیں امریکہ میں پچ پن پرسنٹ لوگ بیس سال میں اور ہندوستان میں نبی پرسنٹ لوگ دس سال میں قتم ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایسی بھی کیس ہیں ریلیپس ہوا پروگریشن ہوا ان کو اور یہ تنخریب ریلیپس ریلیپس یہ ساتھ ہے تو ساتھ لوگ ایسے ہیں جن کو علاج پرہ کرنے کے بعد ریلیپس اور پروگریشن ہوا یہ بھی ہمارے پاس ہیں پانچ پیشنٹ ہیں جن کو ہم گھونی نہیں با رہے ہیں اور ایک سو تہتیس لوگ ہیں جنہوں نے کیس میں علاج بن کر دیا تو ان کی مردی ہے تو یہ بھی قریب ہمارا اگر دیکھیں گے تو بیس پرسنٹ سے کم ہے تو یہ کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں ہے پر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلینیکل پریکٹس میں ہم وہی فالو وہی سپریٹ سے کام کریں جو ہم کلینیکل ٹرائل میں کرتے ہیں پرانتو ففٹی پرسنٹ کے قریب مریضوں نے ایک سال کا علاج پرہ کیا ہے اور وہ برکل ٹھیک ہے اور تھرٹی تری پرسنٹ تھرٹی تری پرسنٹ ابھی علاج کے دور آنے تو ہماری ٹرانسپرینسی ہے آپ نے اگر میری پچھلی سلائب دیکھیں گے میں نے دیسو پر پانچ سو پچھ پر پر لگاتار سمیں سمیں پر میں اپنے آکھنے پیش کرتا رہا ہوں بچھلے سال امریکہ میں کر کے آئے تھا چھے سو کچھ کیسے پر اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرینڈ ہے تو سائنس بیس ریپلو میرے بہت سارے آئر وید کے لوگ فالو ہو رہے کوئی کیسا کلینیک چلا رہا ہے کوئی کیسا کلینیک چلا رہا ہے کوئی ایک مریض کی بارے میں سب بات کرتے ہیں اور کسی ایک بیماری پر اگر آپ کسی سے بھی کنسولیڈیڈیڈیٹا مانگیں بھول نہیں دیتے ہیں ایسے نہیں چلے گا آپ کیون اپنی سکس سٹوڑی نہیں بتا سکتے ایسا دنیا میں کوئی وید کوئی ڈاکٹر کوئی سائنس نہیں ہے جو ہنڈیڈ پرسنٹ سکسس ہوگی تو آپ کو اپنے نیگیٹیو ریزرٹ نیگیٹیو نہیں ہے یہ سائنس ہے ایسا ہو گئی ہوگا ایک جگہ سویرہ ہوگا تو دوسری جگہ ہنڈیرہ جلور ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں جگہ سورج ایک ساتھ نہیں اور پرنتو آپ جو کر رہے ہیں کیا اس کا ایفیکٹ آیا ہے کیا اس کا اسٹیٹسکلی سگنیفیکٹ آیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن 476 مریضوں نے ایک سال کا علاج پورا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نمبر اپٹیک 1763 سے 104 رہے گا آئیرویز کے علاج سے ایک سال پہلے ان چار سو چھتر مریضوں کو سسرے سو ترے سٹرٹیک آئے سے جو کی آئیرویز علاج کے بعد ایک سو چار آئے بلکل ختم نہیں ہوئے منہ بھی نہیں چاہیے پرنتو یہ ہے ہائیلی سگنیفیکٹ نمبر نمبر اپس پرائزیشن جو ایک ہی جار ستان میں تھا وہ چھتیس رہے گیا یہ بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا پرنتو ہائیلی سگنیفیکٹ ایک سائنٹیس سائنسیس دیار اس سائنٹیس دیار اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے کام کو ہم کو جگہ ملی امریکن پینکریٹک اسوسییشن اور جاپان پینکریٹس سوچائیٹی کی ترکوہ دان میں جو 50th میٹ ہوئی تھی پینکریٹس کے اوپر ہوای میں اس میں جو 620 ریسے پیپر گئے تھے اس میں پچاس چنے گئے تھے اس میں ہمارا بھی نامتہ اور ہم بھارت دیش کے ایک لوتے تھے اور پورے ریشو میں نون ایلوپیدیگ لوتی تھے کیونکہ کس پہ تھے وہ آنکڑا جو سن باگتر میں میرے پتا جی کے کلیویت سے شروعا جو ایک وید بالی دورگاش نے جو کی ایم ڈی ڈروپ آؤٹ جس نے آٹھ مینے کے بعد ایم ڈی کو دھتا بتا دی جو کی اس نے دیکھا کہ اسے ایم ڈی میں ریسرچ کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے اسے ڈیگری لے کے ماسٹر نہیں بننا تھا اسے ڈیگری لے کے میڈیکل آفیسر نہیں بننا تھا اسے ڈیگری لے کے ڈی جی اور ڈیریکٹر نہیں بننا تھا اسے کیونکہ آئرویت میں انفرندان چاہیے تھا تو کامی کروہ دی علاج جی ان سے بکتی نہ ہوئے بکتی کرے کوئی سورما جات ورنکل کوئے تو آپ جب آئرویت کے گیاتا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بی ایم ایس جبنے بھی ہیں ان کے اندر ایک زرزر چھپا ہوا ہے بی ایم ایس ایس ٹین فور بریج بیٹوین آرویتا اینڈ وارڈل سائنس آپ اپنی کلینک کو آبزر کریے چاہے آپ ایریکٹائل ڈیسونکشن پہ کام کرتے ہیں اس پر بھی اس کو بھی ڈاکومنٹ کریے اور بتائیے کسی بھی چیز سے شرمانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی بیماری ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے پر ڈاکومنٹ کے ساتھ کریے اور دھرلے کے ساتھ بولیے پینکٹائیٹس میں ایک چیز ہے پروگریسیب ڈیسی اس کی نیچر ہے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں آف لیٹ کی دوستو بانسٹھ مریضوں کا ہم نے علاق سے پہلے اور بعد میں جب ہم دیکھ رہے ہیں نو پروگریسن تو آلیویتک دوا کیا کر رہی ہے آلیویتک دوا ایکسپریمنٹلی کام کرتی ہے کلینکلی کام کرتی ہے سستینیبل ایفیکٹ ہے اور ساتھ بھی جو اس کی نیچرل سٹی ہے پروگریسن کی اس کو روپ رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کینسر کے پیروٹریاز کو بھی روپ رہے ہیں اور آئیویت کا جو سب سے بڑا ہے روک کی پرنا برسی کا اندارہ اس سلائٹ کے باندر سے دیکھئے چار سو چیتر نریضوں میں سے گیارہ مریضوں کو چھوڑ کر مریض سستینیبل طور سے ٹھیک ہو رہا ہے تو کل دو پرسنٹ لوگ ہیں نائنٹی ایف پرسنٹ لوگ جو ٹھیک ہوئے ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہیں تو یہ آئیویت دکھ دوا کا جو دیفنیشن ہے کہ روپ کی پرنا برسی نہ ہونا یہ اس سلائٹ سے صدد ہوتا ہے تو انساندان کا فائدہ کیا ہوا جو ہمارے پاس ایکزیسٹی سوری تھی ہم نے اس کو بھی صدد کیا اور جو بھی جار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے انساندان کو دکھانے کا موقع دیا ہمارے بھارت سرکار کے جو نمائندے ہیں جو بڑے بڑے اسٹیوٹ ہیں وہ میرے کو دور رکھتے ہیں کیونکہ شاید میں ان کی نجروں میں کلیسیکل ویڈ رہی ہوں پڑا لکھا ویڈ رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے پرنتو آپ لوگ نے تو بلایا تو مجھے سب سے پہلے فیڈیشو نے بلایا ہندوطان کا ایلوپیتھک ایسٹیبلشمنٹ بھی میرے کو دور رکھتا ہے کیونکہ میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں پرنتو میرا رستہ ٹھیک ہے میرا رستہ ہے چرک کا پرانی نام آرسی ناشنم میں آجنیاں بلاتا ہوں آئر ویڈ کے سدھانتوں کو مورڈن ڈائیگنوستک کے ساتھ جوڑ کر اپنے آنکڑے بنائے جا رہا ہوں اور میرے پیدا جی کے شبدوں میں گیدن جمائے جاؤ شیر بھی آ جائے گا یہ ہمارا کام ہوتا جائے گا تو آج پوری دلیا میں ہماری پرسیدی بڑھ رہی ہے کارو لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی میں آپ کو آگامی سمیہ میں اپنے کچھ مریضوں سے روبرو کروں گا جیسا کہ آج آپ لوگوں نے کہا ہاسپیٹل کی بیڈنگ نہیں دکھانا ہے مجھے اس ہاسپیٹل میں ان مریضوں سے ملوانا ہے جو وہاں پر علاج کرا رہے ہیں آپ ان کے بس ان کی بان کی سنیے گا تو میں لگاتار جو ہم کام کر رہے ہیں publication is also important اور آپ کو کہیں بھی چاپیے مینڈل نے جب کسی پیپر کو چھاپا تھا کسی میں بھی چاپیے citation اپنے آپ بن جائے گی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اس کے لئے چندہ مت کریے کہ آپ کا جنرل کتنا بڑا ہے تو پرنتو کہیں پر بھی document جنرل کرنے گیے تو documentation is the key or documentation in the form of publication is that اور اور میں نے مور ٹو کوٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرنہ نامہ منڈور سے بریکٹ ہوتی جس کا ڈیومیٹی سے کیل گروہ اور خرونک فیٹک سینڈروم ملٹیپل سکر آنڈیز جائیڈ ڈوڑس سمہ خرونک کرنے کے لیے پہل سارے لوگ کے لاجت کر رہے ہیں پر آپ ان سب کو ایک پروٹوکال بیس پر تیار کریے اپنی کہانیاں فیس بوک پر شیئر کریے پر ان کی کیس ریپورٹ بھی چھاپی ہے مہارس سرکار کی اے آئی اے کے اندرگت ایک آئیور کیئر کر کے جنرل ہے جو آئیور ویڈی ڈاکٹرز کی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو سنگل کیس ریپورٹ کے طور پر چھاپیں وہ بہت جروری ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ہی آپ نے اشراس ہوگا اور اس سے آپ کے مریضوں میں اشراس ہوگا آج جب کوویٹ کی جمعانے میں دنیا ریسیشن میں کھوم رہی ہے میرے کو پرسنیت آئے کہ آج وہ ایویڈینٹلی ریسیچ کا ڈیٹا ہے کہ اوزم سنگلگر کے ایک کدرپور تحصیل کے لطنپورہ گاؤں میں بغیر بورڈ کے اسپطال میں جو میرا بریک ہی ویڈے بارے کمر ہوگا وہ اٹھارے کمر مریضوں سے بھرا ہوا ہے تب ہی زور زور سے آ رہے ہیں تو ایویڈینس آپ کے پیدا ہوں گے تو اس کا ریسیچ ہوگا کہ آپ کے پاس لگاتا کام آتا رہے گا اور آپ کا کانفیڈنس ہوگا میری وانی میں کانفیڈنس کیوں کیوں کیونکہ میرے پاس دیٹا ہے میری ریپوٹیشن کیوں ہے جو پارلیمنٹ میں ہمارا میمبر آف پارلیمنٹ کہتا ہے کہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جس کا علاج کوئی نہیں ہے وہ کیون ریپوٹیشن ہی ہے کیونکہ ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سائنٹیفک ایکسپٹنس میرے کو گروہ ہے کہ میں ایک روتہ بیعت ہوں جس کو امریکن پینکریٹک ایسوسیشن میں انڈین کوپرٹیو اونکولوجی میں کینسل میں اور انٹرنیچن ہیڈنگ سسائیٹی نے ہیڈنگ کے لیے میمبر شیف پردان کیا اس سے مجھے پرسندہ داؤتی ہے اور سوشل ایکسپٹنس میں آپ جانتے ہی ہیں کہ میں دیش میں منیس سو نیڈانوے میں پدھم شیف رات کر چکا ہوں سرگار اس سال بھی کچھ کرنا چاہتی تھی میں نے مجھے ماف کرو مجھے ریسرچ کے لیے اگر آپ مدد کر سکو کر سکو پدھمہ ایوارڈ میں میری روچی نہیں ہے اور آل افکورس اس کے ساتھ گوڈ لیونگ آتی ہے بہت سارے لوگ جو مجھے فیس بک پر دیکھتے ہیں تو میری بڑی گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں ابھی میری کوڑی جس کا نام رہ نہیں ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ گوڈ لیونگ ہی ہے ہم سماج میں پرتشتہ کے ساتھ سمان کے ساتھ دھن کے ساتھ جش کے ساتھ رہے آپ پرکاش نے کہا بھی ہے کہ سکھ ایشنا دھن ایشنا پران ایشنا یہ ہماری تیر اچھیں ہونی چاہیے تو یہ سب ہم کو پردان کرتی ہے کون ریسرچ کیونکہ ریسرچ کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی انویشن جیسے ایپل کے اس تھی جوپ نے کیا کیا اس نے ایک ایپل کا ایک فون بنائی اور اس سے کیا ہوا سمرید دیا ہے انہی کے پاس نہیں آئی پورے دیش میں آئی تو ریسرچ کے فائدے ہوں گے کی ریسرچ سے ہمیں سب کچھ ملے گا اور آپ اسے جنون مت سمجھئے کہ ریسرچ ایک جنون ہے ریسرچ ہمارے لئے جرور ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس آئیر وید کا شاشفت گیان موجود ہے وہ شاشفت گیان جو کہتا ہے کہ برام ہم اوٹھتے اوٹھشٹے جو لوگ کھانا حجم ہونے کے بعد اٹھتے ہیں اور جو ادھ کچھے میں اٹھ جاتے ہیں جو بدگدہ جیڑہ ہستہ میں ہوتے ہیں تو اتنا سندرگیان ہیں اس کا پرچی سنسکار کرنا ہمارا کمپلشن ہے کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تب ہی بیٹرمنٹ سوسائٹی ہو آج ہم کوویڈ نائنٹین میں جیسا کہ آپ لوگ نے کہا کیوں ہاتھ پہ آتھ رکھے بیٹھے ہیں کیونکہ آئر ویڈ ہے سوستہ سے سواس سے رکشنا سوستہ کے سواس کی رکشا کرنا وہ کیسے سمبھا ہے امیون موڈیٹر تو آج میں اکیلا نہیں ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا جی کی دوا بھی کام کر رہی ہے دوسرے ویعت کی بھی کام کر رہی ہے جتنے بھی ویعت اپنے فارمولیں بنا رہے ہیں سب لوگ کوویڈ نائنٹین کی پرادن بھی کووستہ میں ٹھیک کر رہے ہیں پرنتو کاش ہم لوگوں کے پاس ان کے داکومنٹ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ آپ کو آواز بلد کرنی چاہیے سی 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 ریس کے پر تھی کہ ٹھیک ہے آپ تکھا لو آپ سینٹر کھولو پرنتو کچھ ایسا دو جو دنیا کے کام آئے تو ٹیک ہوم میسج ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اندزیار مت کریے کسی کا بھی آپ کے لیے ہر پل اپورچنیٹی ہے اور آپ اپنی پریکٹس کو چاہے وہ کوکٹیل ہی کیوں نہ چاہے آپ ایلوپیڈی کے ساتھ آئرہوید ملا کے کیوں نہیں کر رہے ہو میں ایسے بہت سارے بی ایم ایس کو جانتا ہوں کہ انہوں نے دونوں کو ملا کے ورنڈرز کیے تو آپ ڈاکیومنٹ کریے دیکھ دوکیومنٹیشن ڈاکیومنٹیشن ڈاکیومنٹیشن اور اس کے بعد ایویڈینس ایویڈینس این ایویڈینس میں ایسے میں ویڈیابالن کی ڈاکیومنٹی پکچر کو خورت کرنے چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پکچر کا اُس دیش ہے انٹرٹینمنٹ 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 اسی طرح آپ جو بی ایم ایس ہیں بریٹ بیٹوین آئیوید اور مورڈن سائنس ہیں آپ کلینکہ اور لیسرچر ہیں آپ اپنی پریکٹس کو ڈاکیومنٹ کریے اور جیسا بھی ڈیلل ہے اچھا یا برا برا تو کچھ ہوتا ہی نہیں سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے اس لئے اسلام میں ہر چیز کے بعد ہوتا ہے الحمدللہ ہیشور کی مربان مر جاؤ تو بھی الحمدلللہ اور دی جاؤ تو تو بھی تو سائنس بھی سی طرح کیا کہ سائنس میں کبھی برا نہیں ہوتا اور اس سے آپ جو بھی کریں گے آئیوید کو سبجیکٹیو اپنی سائنس کو کریے اور میرے ساتھ سمیہ تھا میرے ساتھ کوئی ارنال پرلاپ ہوا اس کے لئے میں شما مانتا ہوں پرانتو میں ایک جنون کے ساتھ شدت کے ساتھ اور دل کی گھراجوں کے ساتھ اپنے کام کو کرتا ہوں بولتا ہوں شاید یہی میری گنہ ہیں اور شاید میرا یہی اگنہ ہیں vcp cancer research foundation ویتھتن پرکاش پتاشری کی سکرتی میں بنا ہوا research foundation کا ادیش یہی ہے کہ ایرلیت کے جو صدیانت ہیں جو ہمارے پاس تھیوریز ہیں ان کو بھی جان کے ساتھ پریباشن کر کے ایک نئے روپ میں مانوطہ کے لئے پرانی نام آرتی ناشرم کے صدیانت کو پرتیبات کرتے ہو اس کے لئے جب آپ کو کبھی میری مدد کی جورت ہو میرے انوبام کفائطہ اٹھانے کی جورت ہو تو آپ کے لئے میرے دروازے ہمیشہ کھولے میں ہنی شبزوں کے ساتھ بہت بہت دھنے بہت موسیقی